کتاب قرآن ہے اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں آج ہم اپنی رائے اپنے فتوے اپنے امام کے قول اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے بچے لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں مت سمجھنا ہم مسلمان کہنوانے والے ہیں اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا ہم جو مرضی کریں ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں ہم شیطان کی اگر پوجہ کریں ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں ہم گرگر کے اندر مسیقی کی دن پر ناچیں ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں تو اللہ ہمیں اس لئے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے دال اسلام کی امت میں شامل ہیں یہ بول ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَيْسَ بِيَمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيَهَا لِلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَ الْحُجْزَ بِهِ لوگوں کان کھول کے سن لو تمہاری خواشات کو دیکھا نہیں جائے گا نہ اہلِ کتاب کی خواشات کو بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَضْنَ مِنْ مَنْزُقِ رَبْ يَعْيَتِ رَبِّ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِيمُونَ اس سے بڑا ظالم کون ہے اسے بار بار سمجھایا جائے وعاظ بھی ہوں درس بھی ہوں خطبے بھی ہوں خطبہ جمعہ بھی ہو جلسہ عام بھی ہو کانفرنس بھی ہو کیسٹے بھی ہو قرآن بھی ہو بخاری بھی ہو مسلم بھی ہو ابو دعوت بھی ہو نسائی بھی ہو ترمزی بھی ہو ابن ماجہ بھی ہو غارِ حیرہ بھی ہو غارِ سور بھی ہو مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو اور بدر بھی ہو احد بھی ہو خندق بھی ہو خیبر بھی ہو ہدیبیہ بھی ہو فتح مکہ بھی ہو ہنین بھی ہو موتا بھی ہو تبوک بھی ہو کابسیہ بھی ہو یرموک بھی ہو دعوت بھی ہو جہاد بھی ہو کتال بھی ہو اللہ کا پیغام بھی ہو پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں اپنی مردی کرتے چلے جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نبٹنے والے ہیں وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُودِ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی دروائیاں ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں درو اس عذاب سے جو جہانم کی آگ کا ہے جو دوزخ کا ہے جو رب کی پکڑ کا ہے تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا ہم جو صلوق اسلام کے ساتھ کریں گے ہم جو صلوق قرآن کے ساتھ کریں گے ہم جو صلوق آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے وہی رب ہمارے ساتھ صلوق کرے گا اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے کیسے کیسے لوگ تھے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِتْفَاغِيَا وَأَمَّا عَادُل فَأُحْلَكُ بِرِينَ سَرْسَرِينَ آatingيَا تمہیں ياد ہے اس زمین پر قومِ آدھ بھی تھی تمہیں ياد ہے اس زمین پر قومِ سمود بھی تھی تمہیں ياد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے رب نے تباہ کر دیا سخرہ علیہ سبانیال و سمانیت آیا من حسومہ آج ہم گانے سنیں فلمیں دیکھیں زناکاریاں ہوں نشا ہوتا پھرے عشق و مشوقی کے کیل کیلے جائیں تباہی نہ آئے بربادی نہ آئے اللہ کا قانون نہیں ہے یاد کرو وحلش کر حاتی والا رب نے ان کو تباہ کر دیا فعلا رب کا بیاد ای رمضات العیمات اللہ تنم یخلق مثلوها فی البلاد والتمود الذین جابوا سخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین تذو فی البلاد فاکسرو فیہا الفساد قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی قوالی نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی گانا نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی موسیقی نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے کسی قویے کا نہیں کسی مراسی کا نہیں کسی پان کا نہیں مگر دکھ ہوتا ہے قوالیاں یاد ہیں گانے یاد ہیں دکھ ہوتا ہے شیر یاد ہیں عشق و مشہوقی یاد ہے اللہ کا قرآن یاد نہیں تیسوہ پھارا ہے سورت الفجر ہے اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہاں گیا نمرود کہاں گیا فیرون اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغافتیں کرتے تھے رب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا این آبا جہل این آبا لحب ابو جہل کہاں ہے ابو لحب کہاں ہے جاؤ شعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے دیکھو اتنے بڑے بڑے دروازے اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تبہ کروئے خجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے یاد کرو کونی لوت کو جنہوں نے کندہ کھیل کھیلا رب نے ان کو کیسے مارا زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گئے اور پھر زمین پہ دے مارے گئے اتنے زمین نے دنسائے گئے کہ نیکے سپاں نہیں نکلائے گا کہاں ہیں قوم شوائب کہاں ہیں یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چودری سمجھنے والے نمبردار سمجھنے والے تباہ ہوگئے پرباد ہوگئے قد خلت من قبلے کن سنن فسیرو فی الارضی فاندروا کیفا کانا اکیبت المکذبین یاد رکھو جرم تم بھی کروگئے گنات تم بھی کروگئے نافرمانی تم بھی کروگئے ہم تمہیں بھی سدا دیں گے ہم تمہیں بھی بتلا دیتے ہیں وسکنتم فی مساکن اللذینا ظلموا انفساهم وتبینا لکم کیف فعلنا بہم وَدَرَبْ بَنَا لَكُمْ لَمْثَال ترلہ کرتا ہو وقت نکال کے نابل نہ پڑنا دائجسٹ نہ پڑنا فلمیں نہ دیکھنا گانے نہ سننا ٹوِنکل ٹوِنکل نہ کرنا سورة ابراہیم کا مطالعہ کرو اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے آخری رکو ہے آخری رکو سورة ابراہیم کا لوگ اسی زمین پر رہتے تھے یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بڑے بڑے تیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں کون میں بستی دیں اب ان کو تباہ کر دیا اب ان کو برباہ